ایک بار ایک بہت بڑے جہاچ کا جو انجن تھا وہ بند پڑ گیا اس کو بہت اسٹارٹ کرنے کے کوشش کی گئی لیکن وہ اسٹارٹ نہیں ہو پایا اس کے بعد میں کیا ہوا کہ جو شپ کا مالک تھا اس نے کچھ ایکسپرٹس کو بلایا وہ ایک کے بعد ایک آئے انہوں نے اپنی طرف سے پورا پریتنے کیا لیکن وہ انجن اسٹارٹ نہیں ہو پایا آخر کار کسی نے ان کو بتایا ایک ایسے بزرگ بکتی کے بارے میں جو کی بچپن سے ہی اس طریقے کے کام کرتا رہا ہے اس کا بہت ایکسپیرینس تھا اس فیلیل میں تو پھر جو شپ کے مالک تھے انہوں نے اس کو بلانے کا فیصلہ کیا اب وہ جو بکتی تھا وہ آیا اس کے ساتھ بہت سارے ٹولز تھے اور اس کے بعد میں آتے ہی آتے وہ کام پہ لگ گیا اس نے گھتھوڑا لیا اور اس کو دھیرے 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 کر کے بہت جگہ پہ وہ نوک کرتا رہا اور اپنا کان لگا کر کے آواز سنتا رہا ایسے کر کے وہ کافی دیر تک اس نے جو ہے وہ انجن کا جو ہے سروے ٹائپ سے کیا اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اس نے ہیمر کو اٹھایا اور ایک پٹیکلر جگہ پہ وہ آتے ہی سے مارا اور اس کو مارتے ہی وہ انجن سٹارٹ ہو گیا اب جو ہے وہ جو شپ کے مالک تھے بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے اس کو بڑھائی دی اور کہا کہ بھئی آپ نے بہت اچھا کام کیا اور آپ جو ہے ہمیں جو بھی بل ہوگا اس کو بھیج دیے گا تھوڑے سمیں بعد میں جب ان کے پاس بل آیا تو وہ بہت سرپائز ہو گئے آسچر چکیت ہو گئے کیونکہ جو بل تھا وہ دس ہجار ڈالر کا تھا جو اس کے مالک تھے اس نے کہا کہا رہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں بس ایک ہتھوڑا مارا اور اس کا اتنا بڑا بل دے دیا تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی آپ آئیٹم وائز بل دو ہمیں اس کے بعد میں اس ایکسپورٹ نے جب اپنا بل بھیجا تو اس میں آئیٹم وائز برک اپ جو تھا وہ اس پرکار سے تھا ہتھوڑے مارنے کا خرچہ دو ڈالر کہاں ہتھوڑا مارنا ہے نو ہزار نو سو اٹھان بے ڈالر تو دوستو ہمیں باہر سے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک جگہ پہ ہتھوڑا مارا اور وہ جو انجن ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا لیکن یہ جاننے کے لئے کہ کہاں پہ ہتھوڑا مارنا ہے اس کے لئے بہت زیادہ گیان کی چھمتہ کی اسکل کی ایکسپیرینس کی جرد پہتی ہے اور وہ جو ہے سب سے بہمولی ہوتا ہے اس کہانی سے ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کیوں کچھ لوگ جندگی میں بہت پیسہ کماتے ہیں اور کیوں کچھ لوگ پوری جندگی کام کرتے کرتے ان کو کم پیسہ ملنا ہے دیکھیں دوستوں جیدہ تر سب لوگ آٹھ دس گھنٹے ہی کام کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ گریب کے گریب بنے رہتے ہیں اس کا کارن کیا ہوتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ صرف ہارڈ ورک سے یا محنت سے پیسہ نہیں کمائے جاتا ہے گیان کا بہت بڑا اس میں یوگدان مہتا ہے آپ کو صحیح گیان اگر نہ ہو تو آپ جیدہ کچھ نہیں پاسکتے ہیں صرف ہتھوڑا مارنے سے انجن صحیح نہیں ہوتا ہے بلکہ صحیح جگہ پہ ہتھوڑا مارنے میں انجن صحیح ہوتا ہے جو لوگ بہت سکسسفل ہوتے ہیں وہ اپنا بہت سارا سمیہ گیان کے ارجن میں اپنی جو ان کی اسکلز ہیں اس کو بڑھانے میں اور اپنے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں لائیب کے انگوہ ہے اس سے سیکھنے میں وہ خرچہ کرتے ہیں جب آپ اپنے جیون میں ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور اپنی جو چھمتا ہے اس کو لگاتار بڑھاتے رہتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ بہت کم سمیہ میں بہت اپیوگی کام کر پائیں گے اگر آپ کے پاس ایسی سکل ہے جو بحمول ہے جس کی دنیا کو جرورت ہے تو اس کا آپ وہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو آپ کی سکل ہے وہ آٹومیٹکلی نہیں جاتی ہے اس کی لئے محنت کرنی پڑتی ہے سمیں خرچہ کرنا پڑتا ہے اور پیسہ بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے ابراہیم لینکل نے ایک بار بہت ہی اس پسٹ طور پر کہا تھا کہ اگر مجھے چھ گھنٹی دیے جائیں ایک پینڈ کو کاٹنے کے لئے تو میں چار گھنٹے اس میں سے اس کلہاڑی میں دھار لگانے میں خرچہ کروں کیونکہ جب کلہاڑی میں دھار ہوگی تو پینڈ جو ہے وہ تیجی سے کٹے گا تو اس طریقے سے جو چار گھنٹے دھار لگانے میں لگایا جاتے ہیں وہ آپ کے ویرث نہیں جاتے ہیں کیونکہ جتنا سمیں آپ یہاں لگاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ سمیں آپ بچا لیتے ہیں جب آپ اس چھمتہ کا استعمال کریں اس لئے دوستوں ہمیں صرف اپنی محنت پر دھیان نہیں دینا چاہیے ہمیں دھیان دینا چاہیے اپنی چھمتہ کو بڑھانے میں ایکسپیرینس کو پانے کے لئے گیان کو بڑھانے کے لئے اپنی چھمتہوں کو بڑھانے کے لئے ہمیں سمیں دینے کی ضرورت ہے ہمیں اس میں اپنے سامرد کے انساب سے پیسہ کھرچہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم اس طریقے کی چھمتہ حاصل کریں گے تو ہم کم سے کم سمیں میں کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کر پائیں گے اور اپنے کو سمرد اور سکھ میں بنا پائیں گے موسیقی